مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ نکاح بیق وقت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا اس پر میں نے آپ سے بات کی تھی تو اب دوسرا سوال اس زمن میں یہ ایک آتا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان مردوں کو چار سے زائد شادیاں کرنے کا ایک وقت میں چار سے زائد شادیاں کرنے کا قرآن حکیم نے حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک سے زائد چار سے زائد کیوں نہیں رکھ سکتے ایک وقت میں چار پہ روک دیا گیا یا چار تک کی اجازت کیوں دی گئی سب مختلف سوالات ملتے جلتے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو اس میں یہ سمجھا دوں کہ یہ حکم نہیں دیا گیا اجازت دی گئی بعض لوگ اس کو حکم نہیں ہے کرو ایسا نہیں ہے کر سکتے ہو کا معاملہ ہے چار سے زائد ایک وقت میں نہیں رکھ سکتے چار تک رکھ سکتے ہو اور چار تک رکھ سکتے ہو کہ کیا مطلب ہوا کہ بھئی مثال کے طور پہ کسی کی چار بیویاں ایک کا اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے تو اب وہ ایک اور کر سکتا ہے تو اس کی ٹوٹل ازواج تو فائیو رہی لیکن ایک وقت میں چار سے زائد نہیں رہی اس کے پاس اچھا جہاں تک چار شادیاں کرنے کی اجازت کا تعلق ہے تو یہ بلا شبہ قرآن حکیم میں موجود ہے لیکن اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر اور مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سور نساء کی آیاء ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر تم خوف کھاؤ کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو دو دو تین تین اور چار چار اور اگر تم خوف کرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے بخاری شریف میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے بعد سے لوگ اپنے خاندان کی یتیم اور بے سہارا بچیوں کو ان کے حسن یا مال کی وجہ سے اپنی بیوی بنا لیتے تھے اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے شادیوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی ایام جاہلیت میں کوئی بھی شخص کتنی بھی شادیاں کر لیتا تھا اور اس طرح عورتیں خاص طور پر یتیم لڑکیاں ظلم اور حق تلفی کا نشانہ بنتی تھی اس پر اللہ تعالی نے اس آیت میں دو پابندیاں آیت کی ایک کہ خاندان کی کسی یتیم لڑکی کو بیوی بنانے کی صورت میں اگر اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتے اور انصاف موئیہ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ شادی مت کر اور ساتھ حدیث میں وعید بھی آئی ہے کہ جو ایک سے زائد ازواج ایک وقت میں رکھے اور انصاف نہ کر سکے تو بڑی وعید ہے کہ قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ آدھا دھڑ لٹک رہا ہوگا آدھا بدل لٹک رہا ہوگا اور آدھا لگا ہوگا تکلیف میں ہوگا اچھا اور دوسری شرط اس آیت میں یہ ہے کہ یہ چار سے زیادہ بیویاں بیق وقت رکھنے کی ممانعت بھی کر دی گئی تو حد بھی لگا دی گئی پہلے حد بندی کوئی نہیں تھی تو حد لگا دی گئی تو ایک اصول بنا کے دے دیا تمہیں تمہارے حساب سے ایک اصول بنا کے دے دیا اچھا اس طرح بنیادی طور پر یہ حکم چار تک شادیاں کرنے کے حکم کے طور پر نہیں بلکہ چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی ممانعت کے طور پر ہے یوں سمجھیں اور اسے بھی آیت کریمہ ہمیں مشروط کر دیا گیا ہے کہ اگر انصاف اور حقوق کے تقاضے پورے کر سکو تو اس کی اجازت ہے ورنہ ایک ہی پر قناعت کرو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کو اگر معاشرتی مسائل اور ضروریات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسے سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اور یہ مرد اور عورت دونوں کے حوالے سے مرد کے حوالے سے اس لیے کہ بساوقات ایک مرد اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے ایک عورت پر قناعت نہیں کرتا تو اس کے لیے راستہ رکھا گیا کہ وہ ناجائز صورتیں اختیار کرنے کے بجائے باقیدہ نکاح کرے تاکہ جس عورت کے ساتھ وہ یہ تعلق قائم کرے اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کے ساتھ اجات کی ذمہ داری باقیدہ طور پر قبول نہ کرے اسلام ان فلسفوں کو ان کلچرز کو بالکل رد کرتا ہے جو جنسی بے رہ روی زناکاری اور اس طرح کے معاملات کو فروغ دیتے ہیں اچھا عورت کے حوالے سے اس لیے کہ معاشرے میں بساوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ عورت کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ یا تو وہ تنہائی میں زندگی گزارے یا کسی سے شادی کر لے یا کسی شادی شدہ مرد کی دوسری یا تیسری بیوی بن کر اپنی زندگی کو بامقصد بنا لے یعنی کہ ایک نظام بنتا ہے نہ ایک خاندان بنتا ہے ایک فیملی بنتی ہے تو اس صورت میں اسلام نے جائز نکا کر آستہ بتایا ہے کہ جائز تو قائم کیے جائے اور پھر ایک چھت چھایا کے ساتھ ایک فیملی کے طور پر زندگی گزاری جائے بجائے اس کے کہ عورت جو ہے وہ سنگل پیرنٹ کے طور پر بچوں کی پرورش کر رہی ہے یا بسا عقاد معاشرہ جو ہے وہ جینے نہیں دیتا آپ کو تو بڑا آسان لگتا ہے بول کے آپ فارگ ہو کے چلے جاتے ہیں زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ماں باپ کا جو مل کر ایک کردار ہوتا ہے وہ ایک ماں باپ کا مل کر کردار ہوتا ہے ان سے پوچھیں جو ایک والد یا ایک والدہ کے پرورش یافتہ ہے سنگل پیرنٹ ان سے پوچھیں کہ زندگی کی کمیاں جو اپنے بچوں میں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی زندگیوں میں رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا بھی ہے ان سے میں نے بات بھی کی ہے اور ان سنگل پیرنٹ سے بھی بات کی ہے تو یہ جذبات کی بات نہیں ہے صرف کہ آپ جذباتی ہو کر آپ نے ایک بیان دے دیا ہے اس کو ذرا سٹڈی کریں اس میں انیلیسز ہیں اس میں سٹڈیز ہیں اس میں ڈیٹا ہے اس ڈیٹا پہ پھر ہم نے مائننگ کی ہے اس پہ ڈیٹا پہ انیلیسز کیے ہیں تو یہ ڈیٹا سائنسز سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ ایک سٹن فیکٹرز کو انیلیسز کرتے ہیں اس کے ویریبلز اس کے کانسٹنٹس اس کے افیکٹس اس کے کاؤزز بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنی ہوتی ہیں ایک بلانکٹ سٹیٹمنٹ دے کر ایک آدمی فارغ ہو جاتا ہے اور جس کا نہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے نہ کوئی ڈیٹا انیلیسز ہوتے ہیں نہ کوئی اس کے اندر کوئی اس کی ایموشنل بائنڈنگ ہوتی ہے بس ایک سٹیٹمنٹ دے دی فارغ ہو گیا ہے پھر بولتے رہو کہ ظلم ہو گیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے نا اسلام اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر اینگل سے چیزوں کو کور کیے تو ہمارے ہاں ہندوانہ رسموں کی وجہ سے ایک چیز کو بڑا ایک زلت آمیس طریقے سے دیکھا جاتے ہیں ارے بیوہ ہو گئی ارے یہ تو یہ ہے ارے تم دوسری شادی کرو گے یا تم دوسری بیوی بنو گی یہ وہ ایک ایسے انیلیسز آئے ہیں کس کی وجہ سے ایک ہندو معاشرے کی وجہ سے تو بہرحال اسلام نے چیزوں کو پریکٹیکلی لیا ہے یہ توہم پرستی میں نہیں لیا تو بہرحال اگر کوئی عورت اس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے کہ کسی کی بیوی بن کے بے شک وہ دوسری ہو یا تیسری ہو یا چوتی ہو تو اللہ تعالی نے راستہ رکھا ہے تاکہ معاشرے میں فیملی سسٹم فروغ پائے زنا کاریاں نہ کھلیں زنا کے بازار گرم نہ ہو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے معاشروں میں اکیلی عورت تنوں تنہا رب رہتی ہے چھوٹے بچوں کو رہ کے آسان ہوتا ہے ہرگز نہیں ہوتا باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں ایک باوقار زندگی ایک سہارا ہوتا ہے شوہر پیوی کا اور اللہ تعالی نے اجازت دیئے جائز قرار دیئے جائز چیز کو ہم نے ایک امہ بنا دیا اوہ اس نے دوسری شادی کر لی اس کی دوسری بیوی ہے یعنی گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی غلط کام کیا ہے کوئی بد کردار آدمی ہے یا عورت ہے ایسے پیش کرتے ہیں تو اس کو اتنا لائٹ لیا جاتا ہے جس کی کوئی حد یعنی زنا ایس اوکی لیکن دوسری شادی اوہ مطلب اس سے آپ دیکھیں ماشرے کا تھوٹ پروسس کیا ہے تو خیر باران کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اجازت دی گئی ہے اس کو سمجھیں اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کو سمجھیں اور یہ صرف اعتراض کر دینا نہیں بنتا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پوزیٹیو ایلمنٹس اف دو سسائیٹی بھی ہیں تو خیر بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہاں یہ معاملہ بھی سلج گیا ہوگا انشاءاللہ پھر یہ سوال اگلی نشست میں ملوں گا جو ایک سوال غیر مسلموں کی طرف سے بھی آتا ہے اور موسیقی اچھا جاتا ہے کہ جب قرآن کریم نے بیق وقت چار سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیق وقت نو شادیاں کیوں تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں